بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید پاکستان میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کنٹینرز کے رکنے کی جو عام پاکستانی کو سمجھ نہیں آرہی یہ اتنی بڑی تباہی ہے اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پاکستان میں ایک قہد پڑ سکتا ہے صورتحال اس وقت یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں کنٹینرز اس وقت پورٹ پر کھڑے ہیں اور ان کنٹینرز کی ایل سی نہیں کھولی جاری عام بندے کو اندازہ نہیں ہے کہ ایل سی کیا ہوتی ہے یہ کنٹینر لوڈ انلوڈ کرنے میں جو تخیر ہو رہی ہے اس سے پاکستان میں ایک تو کاروبار کو کیا نقصان ہے دوسرا جو کہت اور مہنگائی آمر پڑ رہی ہے یا مزید پڑنے والی ہے وہ کیا چیز ہے دیکھیں ہوا یوں ہے کہ ایل سی اصل میں نہیں کھولی ایل سی کہتے ہیں لائنس آف کریڈٹ ہوتا یوں ہے کہ آپ نے ایک مال مگوایا باہر سے کنٹینر چائنا سے ہے دیگر جو سے آپ مال مگواتے ہیں تو یہاں تک جب وہ پہنچتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو بینک کے تھوڑ جو آپ نے ایل سی کھولی ہوتی ہے جو بینک ڈالر ریلیز کرتا ہے آپ نے باہر جو پیمنٹس ہوتی ہے وہ ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے وہاں سے بینک آپ کی ایل سی کھولتا ہے ڈاکومنٹس ریلیز ہوتے ہیں پھر آپ کنٹینر اپنا کراچی سے لے کر آتے ہیں تو اس کو پاکستان میں دیگر جگہ پر جہاں بھی آپ نے پہنچانا ہوتا ہے پہنچاتے ہیں گوادر پورٹ بھی ہمارے لئے بڑی اہم ہے اب صورتحال یہ ہے کہ بینک نے ایل سی کھولنے سے انکار کر دیا ہے آپ کا نوے فیصد سے زائد چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں کھانا گندم کپڑے آپ کی الیکٹرونک آئٹنس آپ کی تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ایون کے سوئی تک بھی ہم بھائر سے انپورٹ کرتے ہیں اب ہو یوں رہا ہے کہ بینک کیارج یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ڈالرز نہیں ہے شورٹیج ہے تو وہ ال سی کھول نہیں رہے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں آپ کے پورٹ کے اوپر مال کی شورٹیج ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق آ جاتا ہے مزال کے طور پر آپ نے اگر ڈیمانڈ دیکھنی ہے اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے سو اور سپلائی اس کی ہے بیس یا تیس یہ برکل اسی طرح ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر تیل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور تیل کم آ رہا ہوتا ہے تو قیمتیں آسمان پر چلی جاتی ہے اور اگر سپلائی زیادہ ہوتی جیسے کرونا کے دنوں میں سپلائی زیادہ ہو گئی تھی چونکہ ساری دنیا لوگ ڈاؤن تھی گاڑیاں نہیں چل رہی تھی نہ چائنہ میں کام ہو رہا تھا کچھ ہو رہا تھا تو تیل کی سپلائی زیادہ تھی اور ڈیمانڈ کم تھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ مائنس 37 میں چلی گئی تھی اور اس میں پھر لوگ لڑائی ہو گئی رشیہ اور سودی عرب کی یہ تو تمام چیزیں اب باکستان میں کیا ہو رہا ہے ڈالرز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا آپ کا سب کچھ کے حدو ہے آپ مبترہ ہونے والے دوسرا یہاں سے دیکھیں آپ نے مزال کے دور پر آپ کا ایک کسٹمر ہے ایڈی ڈاز ہے یہ ابھی حالیہ جو قطر کا ورلڈ کپ ہوا ہے اور یہ کنٹینیو سے جاری ہے تو وہاں پر آپ کے فٹبال ہیں یہ تو چلیئے مان لیا ایک بڑے لبر کہ اسی طرح آپ نے زارہ سے لے کر بڑے بڑے جتنے برینڈز ہیں ٹومی ہیں اور پھر اسی طرح دیگر آپ نے برینڈز کو چندرہ دن سات دن اتنے دنوں میں آپ نے ہمیں یہ آرڈر کمپلیٹ کر کے جلدی بھیجنا ہے کیونکہ ڈیمانڈز زیادہ ہے سیزن شروع ہو گئے کچھ ہو گیا اب آپ نے یہاں سے چیزیں بنائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری چلنے رہی مہنگائی اور یہ چلے آپ نے سارا کچھ کر کے مال بنا دیا آپ نے کنٹینر میں ڈالا آپ نے بھیج دیا یہاں سے پہلے جائے گا انسپیکشن ہوگی اس کو فلانا نہ جانے اتنی انسپیکشن ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایڈوانس سسٹم نہیں ہے خوابے تو لگائے ہوتے ہیں سب نے ایڈوانس سسٹم جس طرح چائنہ کا ہے ڈیڑھ دو دن کے مور ان کا ٹرن آؤٹ ہے پاکستان کا بیس دن کا ٹرن آؤٹ ہے کنٹینر جانا آنا یہ وہ ایونکہ بھارت کا دو دن کا ہے دو سوا دو دن کا آپ امیچن کر لیں بنگنا دیشم سے آگے ہیں تو وہاں پر کسٹمر آپ کو کہتا ہے برینڈ کیلئے آپ مال دیں آپ مال ٹائم پر نہیں بھیجتے بتائیے اگلی دفعہ وہ مال کے لیے آپ کا آرڈر کرے گا اس صورتحالے کنٹینر آپ کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اور اتنی تباہی ہے کہ تاجر نے سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے آپ سوچئے ایمپورٹ کا مال رکا ہوا ہے ایکسپورٹس آپ کی لیٹ جا رہی ہیں آپ کا ملک چلے گا کیسے کوٹن کی انڈسٹری کا جنازہ نکل گیا ہے پوری طرح پاکستان میں سلاب آیا ہے اتنا سلاب نے تباہی کا معاملہ کیا ہے ابھی لوگوں کا اندازہ نہیں سردیاں آگئی ہیں پانی وہاں کا وہاں ہے ان لوگوں کا زندگی کیسے چل رہی ہے بیماریاں کتنی آ رہی ہیں آپ کو کوئی اندازہ نہیں کوٹن کی فصل تباہ ہو گئی ہے پانی جب کھڑا ہے اور سوچئے یہ زمین ابھی تک بنجر ہو گئی ہے ابھی پانی اترے گا اس کے بعد اس زمین کا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ اس نے دوبارہ وہ فصل اگانی ہے نہیں اگانی کیا ہوگا کسی بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب یہاں سے معاملہ وہ نکل کر آگے جاتا ہے صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ آپ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے اب لوگ یہاں پر چیخ رہے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک چیز مگوائی ہے اس کا ریٹس الانگیا ہے لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی مال امپورٹ کیا آپ نے یہاں پر رکھا ڈالر کا ریٹ صبح کسی وجہ سے مہنگا ہو گیا جس بندہ نے مال مگوا کر رکھا ہویا اس نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے مال اگر سو روپے کے ریٹ پر مگوایا ڈالر کا ریٹ تھوڑا دس پندرہ بیس روپے اوپر ہو گیا ہے یا دس روپے پانچ روپے اس نے سیدھا بیس پچیس فیصد بڑھا دینا ہے کہ موجودہ مال بڑھ جائے اور جب ڈالر سستہ ہوتا ہے تو وہ آگے سے بہانہ کہتے ہیں ہم کیا کریں مثال کے طور پر ڈالر جب سستہ ہوتا رہا عمران خان کی اگرمدہ ایک دفعہ بیس روپے سیدھا ایک سو پچیسٹر سے ایک سو باون تک آیا تو آگے یہ کہتے رہے اوہ جی ہم کیا کریں ہم نے تو مہنگا مال مگوایا ہے لیکن جب سستہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی مہنگا مال مگوایا ہے اگر مہنگا ہو گیا ڈالر کچھ ہوئے سے تو اگلے ہی دن حتیٰ کہ انہوں نے آج آرڈر کریں گے وہاں پر مینفیکچر چائنہ میں ہوگی یا مینفیکچرن کے بعد وہ آتے آتے آپ کو چار مہینے چاہیے اس وقت جو ریٹ ہوگا اس کو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو مگوا لیا ہے تو ہمیں تو مارکر میں مہنگا پڑے گا یعنی تاجر اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں انڈر ان وائس آپ کا سارا کام ہوتا ہے ٹوٹلی رشوت چل رہی ہے جو مال ہوتا ہے اس کا ریٹ ہو سرکار کے کھاتی کیونکہ اس وقت لوگ پریشان ہے کام چل نہیں رہا اب آپ یہ بتائیے آپ کا ملک چلے گا کیسے آپ امپورٹ کرتے ہیں کھانا نہیں آرہا چیزیں نہیں آرہی کھا دنے کچھ بھی نہیں آرہا آپ ملک چلائیں گے کیسے ایل سی کھلنے ہی رہی ایونکہ پیٹرولیم کی شورٹیج ہو جائے گی وہ ایل سی کے پیسے ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پیسے ریزورف کے اندر تو ہماری اتنے ہم نے دے دیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا آپ بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے آپ جتنا مرضی اثر و رسوق لگا لے وہ بینک ایل سی نہیں کھول رہا ابھی اس طور پر حال کے اندر آپ کے پاس سواہی دراستہ کیا بچتا ہے آپ ملک آپ کا ڈیفالٹ کر رہے ہیں یا آپ چائنا کے پاس جائیں گے فلانا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر تئیس کروڑ لوگوں کا بزنس بلکل ٹھپ ہو گیا ہے مارکٹ میں گاک نہیں ہے ایون کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی فوج کو دفاعی اخراجات اور چیزیں چاہئے اب وہ نہیں امپورٹ کر سکتے کہاں سے کریں گے ان کے پاس پیسے آپ کو سپیشلی وزارت خزانہ کے بعد جانا پڑے گا بھی ہماری ایل سی کھولو یعنی آپ کا دفاعی سو کتنا زیادہ کمپرمائز ہو رہا ہے بتائیے سر پر کھڑا وہ دینی دھم کیا بھی اس نے بھارتی جرنیل اس نے کہا ہم آ رہے ہیں اس نے کہا ہم دے لڑنے کے لئے تیار بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اپٹو ڈیٹ نہیں کرنا آپ کو اپنی فوج کا ایکپنٹس نہیں چاہیے آپ بہت زیادہ چیزوں پر لوگ کمپرمائز کر لیتے ہیں کانا پینے دفاع میں آپ کیا کریں گے اس حکومت نے بیڑا گھر کر دی کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں انویسٹر نہیں آ رہا سات آٹھ مہینے میں جو ہوا ہے انویسٹر سارا بھاگ گیا ہوتا یوں تھا کہ ہر دفعہ پراپٹیز کے اندر اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے تھے اس دفعہ انہوں نے کوئی پلوٹ نہیں لیا پراپٹیز نہیں لیا ان کو غصہ تھا موشلی چونکہ 99 فیصد جو باہر اوورسیز پاکستانی ہے ان کی اکثریت امران کھان کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے ملک اعمل کرائی سے ہم نے تو پاکستان میں انویسٹر کرنے انویسٹر نہیں کیا پراپٹیز کی قیمتیں گی رہی ہیں انہوں نے پیسہ نہیں بھیجا وہ آپ کا زمین بوس ہو رہا ہے اب آپ بتائیں آپ کام پر کھڑیں شرم نہیں آتی ہمیں ہمارا ملک ڈوبا جا رہا ہے اور عام بندہ بلکل تباہی کے آخری دہانے کھڑا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے انہوں نے ملک چلانا کیسے یہ جو اصل میں اس وقت معاملہ ہوا ہے وہ بلکل آپ کو زمین بوس کر رہا ہے آپ تباہی کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں یہ صورتحال اس وقت آپ کو بلکل زمین بوس کر رہی ہے اگر پاکستان کے معاملات آپ نے ٹھیک نہ کی ہے آپ کا ملک اس لیبل پر چلا جائے گا کہ انڈیا کا اس وقت ایک بندہ ڈیر سو ارب ڈالر سے زیادہ اس کی ویلیو ہے ایسا کوئی ایک اس کا سمجھ دیجئے بلکل چھوٹے لیبل کا بندہ ڈیر جو جس کی دس پندہ ڈالر ہے ویلیو اڈکا پورا ملک آپ کا خرید لے گا پھر کیا کریں گے یہ صورتحال ملک حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں